اسلام علیکم ایک اور مری خبر ہے جب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز ہوگی تو اس وقت تاریخ انصاف فلسطنین، اسرائیل اور اگوانستان کے جھنڈوں پر بلکل پابندی عید ہے یعنی کہ کوئی بھی تاریخ انصاف کا جھنڈا ہو چاہے فلسطین کا جھنڈا ہو چاہے اگوانستان کا جھنڈا ہو تو وہ آپ گرون کے اندر نہیں لے کر جا سکتے لیکن میں یہ اچھی چیز بھی نہیں سمجھتا کیونکہ تاریخ انصاف بھی ایک پارٹی کے نمہندگی کرتی ہے فلسطین ہو تو پورے ملک کو نمہندگی کرتا وہ جھنڈا تو آپ کسی کی بھی نمہندگی کو آپ اس طریقے سے نہیں روک سکتے اور بات کرتے ہیں پاکستان کے دیہات میں رہنے والے کرکٹ کے شہیکین کے لیے ایک اچھی خبر ہے پاکستان با مکابرہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سریز اور ٹی ٹوینٹی وارڈ کب دو ہزار چوبیس لائن نشار کرے گا اس سے پہلے ایر لینڈ اور پاکستان کے دریمیان جو سریز تھی وہ بھی لائن نشار کی تھی لیکن اس سے پیچھے چلے جائے پی ایس ایل ہو چاہے یا پھر انگلینڈ اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کی سریز وہ پاکستان کے پی ٹی وی سپورٹس نے بلکل بھی نشار نہیں کی تھی لیکن آپ اچھا سین ہے حکومت کو چلو کوئی تو سمجھ آئی کیونکہ یہ حکومت کا چینل ہے گورنمنٹ کا چینل ہے تو رائنس لیا ہے جو بھی کیا ہے اب دو ہزار چوبیس وارڈ کب اور یہ جو چار میچز کی ٹی ٹوینٹی سریز ہے یہ آپ لائن دیکھ سکیں گے پی ٹی وی سپورٹس پر اور بات کرتے ہیں روی شاستری نے کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے امن پسند ملخ ہے ان کے فین سب سے وفادار اور اچھے طور پر تمیز رکھتے ہیں پاکستان میں مہا نوازی کا ملخ ہے میں ایک دن پاکستان ضرور جانا چاہتا ہوں اور انڈیاں کرکٹ میں چیمپئین ٹرافی پاکستان جانے کے لیے اتکس ہیں یعنی کہ جانے کے لیے خواہش مند ہیں تو اب لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چیمپئین ٹرافی کا ملخ ہے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی سٹار ہو کوئی بھی ان کا جو سٹار سپورٹس پر ہو یا پھر ٹی وی چینل پر ہو وہ ایسے بات نہیں کرتا ہے جب تک بھارت کے کرکٹ ووڑ کی طرح سے پیچھے سے یہ تھوڑا لیف نہ ملے کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں چیمپئین ٹرافی کھیلنے یا آپ پاکستان نہیں جائیں گے جب وہ یہ ان کو پیچھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پاکستان چیمپئین ٹرافی کھیلنے جانا ہے تو پھر اس طرح کے بیان دیتے ہیں اور پاکستان بیسے بھی مہمان نواز ملخ ہے پاکستان ہوتی اچھا ملخ ہے کس کے کچھ جانے والے ہیں میرا جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرا بغام ہے ان کے لیے پاکستان میں آئے اور یہاں کے لوگ ہوتی اچھے ہیں آپ ایک دفعہ آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ ساری زندگی ہر زیادہ پاکستان اور انڈیا کے ہو جائے کوئی اور میچوان دیکھنے پاکستان ضرور جائے اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں پانچ آئی پی آن ٹرافیز تین آئی سی سی ٹرافیز خود کو کئی بار بڑے سٹیج پر ثابت کیا اپنے کیریئر میں سب کچھ حاصل کر چکا اس لیزر میں صرف فینس کے لیے کھیلا اور اپنے فینس کے دل پھر سے جیتے کرکٹ میں اس سے زیادہ کول اینڈ کان کپتان کبھی آیا بھی نہیں آئے کرکٹ میں دھونی سے پھرتیلا چلاک اور چھاندار وکر کیپر نہیں آئے گا جس طرح سے کول اینڈ چلاک کپتان دھونی تھا اس طرح سے مجھے نہیں رکھتا کہ انڈیا کو اور کوئی کپتان دلے گا تین چیمپئن ایک چیمپئن ٹرافی ایک دو ہزار سات کا ورڈ کپ ایک دو ہزار یارک اوڈی ورڈ کپ تو اس بندے نے ہارٹ ٹرافیز جیتی ہوئی ہے پانچ آئی پی آل کی ٹرافیز جیتی ہوئی ہے تو اس بندے کی کیا ہی کپتانی تھی کیا ہی سینس آف ہیومرز تھا جو بھی ایمی ایس دھونی کے انڈر کھیلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایمی ایس دھونی واقعی ہی کپتان تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایرہا جب تک دھونی رہا ہے اور اس کے ساتھ اور کپتان کھیلتے رہے مختلف ٹیموں کے دھونی سے کوئی بھی اچھا کپتان نہیں تھا وہ جانتا تھا پلیئروں کو پلیئروں سے کیسے راندھ گلوانے ہیں وہ جانتا تھا پلیئروں سے کیسے والڈ لوانا ہے وہ بڑا چلاک شاتر بندہ تھا لیکن آپ دھونی کا انڈ ہونے جا رہا ہے آئی پیل سے بھی سنائے کہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے کسی بھی وقتی آپ کو یہ بری خبر ملے گی تو یہاں پر ویڈیو کو انکر کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں پیچھ کو فالو کرلیں آئی کرنا نہ بولیں